اسلام علیکم ناظرین روبرو نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے حیدرباد میں پولیس کی جانب سے جرائم کی روک تھام کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں کورڈن سچ مہم چلائی جا رہی ہے باوجود اس کے شہر میں مجرمانہ سرگرمیاں اروج پر ہے مجرم کو پولیس کا خوف ہوگا ہی کیوں جبکہ عوام کی حفاظت کرنے والی پولیس کے کچھ ملازم ہی ختل و غارت گری جیسے جرائم کر رہے ہیں جہانمہ شما ٹاکیس کے خریب ہوئے محمد عارف کے ختل کا معاملہ ہوا حل فلکنمہ پولیس نے ختل میں ملویت چار افراد کو کیا گرفتار ملزم میں پولیس ہوم گارڈ بھی شامل ہے تفصیلات کے مطابق فلکنمہ پولیس ٹیشن حدود کے علاقے جہانمہ شما ٹاکیس کے خریب تیرہ نومبر رات گیارہ بجے بتیس سالہ عارف نامی نوجوان کے بہرہمانہ ختل کی واردات پیش آئی تھی جس پر فلکنمہ پولیس نے کڑی کاروائی کرتے ہوئے اس ختل میں ملویت چار افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار شدہ ملزمین کے نام حسینی علم پولیس ٹیشن کے ہوم گارڈ بتیس سالہ سمی اددین پچیس سالہ امجد مہی اددین اکیس سالہ محمد علی اور چھبیس سالہ آمیر محمد خان ہیں پولیس کے مطابق سمی اددین مقتول عارف کے بہنائی ہیں عارف گجشتہ کچھ عرصے سے ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے اس درمیان گجشتہ کچھ دنوں سے اس لڑکی کی صحت نادساز چل رہی تھی جس کے چلتے لڑکی اپنے علاج کے لیے ایک بابا سے رجوع ہوئی بابا نے لڑکی پر کالے جادو کے اثرات بتائے جس پر لڑکی اور عارف کو سمی اددین پر شبا ہوا کہ وہی لڑکی پر کالا جادو کرا رہا ہے مختل عارف بار بار سمی اددین کے گھر جا کر ان پر کالا جادو کرانے کا الزام آیت کرتے ہوئے بحض و تقرار کرتے تھے جس سے تنگ آ کر سمی اددین نے اپنے بھائی اور دیگر دوستاتیوں کے ساتھ عارف کے ختل کا منصوبہ بنایا اور تیرہ نومبر ہفتے کی رات عارف کے گھر پہنچ کر عارف کے آنکھوں میں مرچی پاڈر دالتے ہوئے تیز دھاری مولک ہتیاروں سے اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا تھا تحقیقات کے سامنے آنے کے بعد تاجب کی بات یہ تھی کہ عوام کی حفاظت کرنے والے ہی آج ان کے جان کے دشمن بن گئے ہیں بعد ازاں ڈی سی پی ساؤز زون ڈاکٹر گجاراو بوپال نے ایک صحابتی کانفرنز منقید کرتے ہوئے میڈیا کی نمائندوں کو اس کیس سے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگا کر آیا آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں ڈاکٹر گجاراو بوپال آئی پی ایس سے مزید تفصیلات ہر اہم و خاص خبر کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں